عمران خان صاحب سیاسی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی یعنی پرفارمنس کے لحاظ سے بھی اور پولٹیکلی بھی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں سیاسی چیلنج ان کے لیے آپوزیشن ہے اور ساری آپوزیشن اتفاق سے عمران خان صاحب کی خلاف ہے اور ساری آپوزیشن ان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے اور جہاں تک گووننس کا تعلق ہے تو اس میں عمران خان صاحب سے وہ توقعات وابستہ ہیں لوگوں کو جو توقعات خود عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے تقریباً چوبیس سال پہلے لوگوں میں استوار کی اور آج لوگ ان توقعات کی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کی گووننس یا پرفارمنس کی صورت میں تو یہ دونوں چیلنجز اور وقت کم ہے صرف دو سال یا سوہ دو سال باقی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کی مشیر نشان امتیاز ستارہ امتیاز سینیٹر ڈاکٹر باب روان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کی جو فساد و بلاغت ہے اس کا تو ایک زمانہ قائل ہے اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کنوینس نہ بھی ہونا چاہتے ہیں کنوینس کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساری پولٹیکلی چیلنجز اگر ہم شروع کریں اور دوسرے حصے میں پھر ہم گووننس پر بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب جیسے باہر آئے تو انہوں نے ساری اپوزیشن پی ڈی ایم کو جو پارا پارا ہو گئی تھی اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کر پائیں گے دو باتیں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ تین ڈیکیٹ یا تھوڑا سا اس سے زیادہ اس میں کچھ کام ایسے کیا عمران خان نے پچھلے جو پونے تین سال کی حکومت ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے مثال کے طور پر ڈالر کو فسیکل سپورٹ باقاعدہ پیچھے سے اندرونی پی یا ڈالر کا لگا کے مسنوئی جسے مسنوئی سٹیبل کیا جاتا تھا مثال کے طور پر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں گھر مختلف شہروں میں بننا شروع ہوئے یہ اس سے پہلے نہیں ہوا مثال کے طور پر جو پاکستان ہے وہ کبھی انڈرسٹریلائزیشن یہ سکسیز کے میں بات کروں اس کے بعد سیونٹی کے بعد ایک ڈیکلائن ہے جس کی وجوہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اعتبار سے ایشیا میں ون اف دی لیڈنگ ملک سمجھا جاتا تھا اور پلیننگ کے اعتبار سے یہ ڈاکٹر محبوب اللہ کے زمانے سے اور پان سالہ منصوبے اور وہ سبھانے اب دو طریقے تھے عمران خان کے پاس اگر تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی کا مطلب ہے ٹرانسفارم کرنا اس سسٹم کو اور ٹرانسفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوور ہال کرنا اس کے بعد ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے تو وہ ٹرانسفارمیشن آپ کو ہر جگہ ایکانومی میں آپ کو نظر آئے گی آپ کو جو میگا جتنے بھی اشارے ہیں ملک کے ان میں آپ کو نظر آئے گی دنیا کے وہ ادارے جو پاکستان میں خیر کی خبر نہیں دیتے تھے میں آپ کو دو کی مثال دیتا ہوں ایک ادارہ نہیں بندہ ہی ہے لیکن وہ چونکہ ملک سے باگے ہیں اس لیے ان کا بھی میں ذکر کروں گا نماز شیف کے علاوہ ہیں تو جتنے تھے وہ سارے بدخبریاں دے رہے تھے کہ پاکستان مائنس ٹو میں جائے گا اس سال گروت ریٹ جو ہے وہ فور پلس میں آپ اللہ کی مربانی سے جا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی بڑھ جائے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو میشدان ہیں جو بین الاقوامی اداروں نے دیا تھا وہ بھی اندازے غلط ثابت ہو گئے اچھا یہ کیا ہے جب اس کی آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اس کی تو اور وجوہات ہیں اور وجوہات ذرا بتا دیں وہ پہلے کیوں نہیں آئیں کوئی ساگڈار کو وہ نظر نہیں آئیں اس سے پہلے والے جتھے ان کو بھی نظر نہیں آسکیں ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے بہت بڑے وہ بھی فساد تو بلاغت کے دریاء بہاتے رہتے ہیں لیکن نیو یورک کے اپنے فلیٹ میں بیٹھ کے بہاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ گیارہ پرشنٹ مائنس تک گروت پاکستان کی جائے گی انڈیا کی پوزیٹیو جائے گی گیارہ پرشنٹ تک تو وہ جو گیارہ پرشنٹ تھا اور پاکستان کا تو وہ ظاہر ہے ان کو انڈیا کے مقابلے میں نظر نہیں آ رہا تھا عامن کی بھاشا کی وجہ سے تو اس لیے ان کی اندازیں بھی غلط ثابت ہوئے انڈیا ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ کسی ملک کے لوگ تکلیف میں آؤں لیکن وہ سیون پوائنٹ تھری مائنس میں چلا گیا گروت ریٹ کے اس کو فورٹی سیون کے بعد سے آج تک جو ان کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی اور اے ایف پی کی سٹوری نے بھی کہا ہے کہ یہ بگیسٹ ریسیشن ان دی ہسٹری آف دی اکانومی آف انڈیا اس کا وہ سامنا کر رہا ہے پھر یہ ہے کہ جب شروع ہوا تو سارے کہتے تھے لوگ چیخ چیخ کے اتنا چیخ ہے کہ پتہ نہیں اوپر سے بھی آوازیں آئیں درختوں کے بند کرو اور یار راہ تو ہوگی ہے مجھے سونے دو پرندوں نے کہا لیکن وہ چیختے رہے انہوں نے کہا کہ بالکل غلط پالیسی ہے پارلیمنٹ میں آپ نے تقریریں سنی کہ عمران کو سمجھ نہیں ہے کہ کوورٹ ڈائنٹین کا ہے شہباز صریف کا آپ نے نام لیا انہوں نے مشورہ دیا کہتے ہیں کہ ڈینگی والا فارمولا استعمال کو ڈینگی فارمولے کی دو چیزیں آپ کو بھی یاد ہوں گی مجھے بھی یاد ہیں ایک تو یہ کہ ڈینگی فارمولا ٹھیک کرنے کی آپ بھی تو انہوں کو ڈینگی برادران بچارا ہوں گا جو وین تھی نا اس کے اوپر بھی انہوں نے دونوں بھائیوں کے فوٹو لگائے لگائے کی نہیں لگائے تو ڈینگی برادران تو کسی نے نکاہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کلیم کیا دوسرا جو اس کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ڈینگی یہ ہے کہ برطن کھولے نہ رکھو نالیاں ساپ کر دو یہ ایک اندیکھی اس میں مچھر مارا جا سکتا ہے لاروہ جو اس کا بی جاب سمجھ لیں اس کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے یہ تو اندیکھی اندانی چیز ہے جو کسی کمرے میں ہو سکتی ہے کوئی ایک کیریئر ہو سکتا ہے دوسرے کو وہ دیکھے جا سکتا ہے خود ٹھیک رہ سکتا ہے یہ تو ایک بربادی تھی دو اشارے میں پہلا اشارہ یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں ڈبل ڈوٹی کا کرائسز ہوا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ٹیشو پیپرز جو تھے ان کا بھی کرائسز ہوا فوڈ چین پاکستان میں کسی جگہ نہیں ٹھوٹی ایک ایک دن میں ڈائی ڈائی ہزار بوری ہم نے گندم کی اور چینی کی مختلف مافیا سے ریٹریو کی تو وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ایسے ہی ہو گیا تو اس لیے میرا خیال یہ ہے چشما اگر اس کا درست ہو جیسے ہی کے مت نمہری اگر اس کو نظر آ رہی ہے Haushalt شباز شریف صاحب ایک تو ان کی انٹرنل پی ایم ایڈ این کی ایک fight ہے ایک نواز شریف گروپ ہے ایک شباز شریف گروپ ہے ایک مزہمتی گروپ ہے ایک مفاہمتی گروپ ہے مفاہمتی گروپ کو شباز شریف لیڈ کرتے ہیں سابزادی نواز شریف کی مزہمتی گروپ کو لیڈ کرتے ہیں شاید طاقہ نباسی بھی ان کے ساتھ ہے تو یہ ایک تو ان کا ادرونی ٹکراؤ کیا یہ پی ایم 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 کو انٹیکٹ رکھ سکے گا اور شباز شریف جو اب مریم کو ریپلیس کر کے پی ڈی ایم کو لیڈ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیں گے پہلے ہی ہے کہ ان کی پولٹکس کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے نا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جو گیسٹ ہے تو آپ پتہ ہوگی اس کا پروفیشن فلانا ہے تو پھر آپ اس کو گیسٹ کر سکتے ہیں ان کی پولٹکس صرف بہت بڑی بڑی سرکار کی حمایت سے الیکشن چوری کرنا تیس تیس ہزار ایک ایک ہلکے میں جیلی ووٹ بنائے ہوئے اسی لیے ای وی ایم کی مخالفت کر رہے ہیں آئی ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں مشین نہیں دیکھنا چاہتے قانون کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے اور اس وقت اصل صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ وہ راج واپس لانا چاہتے تھے جس میں خلق خدا کا کوئی راج نہیں ہوتا تھا وہ راج اب نہیں آسکتا دور بدل گیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ جو راج آیا ہے اس کے بعد ایک تو انسٹیٹوشنل وار ختم ہو گئے پاکستان میں جو اداروں کی جنگ ہے وہ ختم ہو گئی صحیح ہے مثلا ایسے ایسی ججمنٹس آ جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اب لڑائی ہو جائے گی نہیں ہوتی نا ایسے ایسے مرے لے آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی اب ادارے اور امکان بھی نہیں ہے لڑائی گی نہیں نہیں ہوئی نہیں سکتی اس لیے کیوں نہیں ہو سکتی ایک وجہ اس کی پرائیم منسٹر امران نے بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو پتا ہوتا ہے کون چور ہے اچھا اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے جو پینما کے بعد ایک گلوبل چینج آئی ہے ایک تبدیلی تو یہاں تھی گلوبل چینج آئی ہے وہ یہ کہ اب ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب نے خود کہا اسیمڈی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا یہ امران خان نے تو بڑا ظلم کر دیا لوگوں کو بتا دیا چور جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا لگیا کہ چور ہیں تو یہ ساری دنیا کے اندر اقوم متحدہ کے علاوہ بھی ادارے ایسے موجود ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ کون چور ہیں پھر جس ملک میں مثال کے طور پر کسی عرب ملک میں ہو کسی جمیکن ملک میں ہو کسی ایفریکن میں ہو کسی آہ یورپین ملک میں ہو یا امریکہ میں یا کینیڈا میں اگر کسی کے احساسیں ہیں کئی ایسے ہیں جنہیں پورے پورے گاؤں اور مولے خریدے ہوئے اور وہاں ٹیکسی بھی پاکستانی سیاستانوں کی چلتی ہے اور کسی کے لیے چلنے دیتے ہیں تو جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب گلوبل ویلیج کا ایک نقصان یہ ہوا ہے منی لانڈرنگ کے جو بادشاہ تھے ان کو کہ وہ پکڑے گئے اس میں کس جگہ نواز شریف ایک سوال میں آپ سے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں پر آپ کے سوال کی طرح مجھے یہ بتائیں کون سا کام ایسا تھا قوم کے لیے نواز شریف ادورہ چھوڑ کے گئے جس کے لیے وہ باپس آئیں گے تو وہ کمال کر دیں گے سوائے منی لانڈرن کے ابھی رہ گی نہیں کہ ابھی کرنا چاہے گے اچھا پولٹیکس ان کی یہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے